مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ہمارا یہ نظریہ ہے ہمیں بنایا اللہ نے اب قرآن میں اس نے اپنا تعرف کروایا اس قرآن میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم برنے کے بعد ستام تمہیں دوبارہ زندہ اور تم سے چند سوالات پوچھے جائیں گے وہ اصل میں تو میرا ٹاپک تھا ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کرنا وہ سوالات یہ پوچھے جائیں گے کہ تم نے چار باتوں پہ عمل کیا کہ نہیں کیا آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پرچی پہ لکھ کے رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے چار باتوں پہ تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا اللہ نے کہا میں نے امتحان میں سو فیصد کامیابی جن لوگوں کے لیے رکھی ہے وہ چار سوالات حل کر کے آئیں گے تو سو فیصد کامیابی اور یہ چار وہ لازمی ہیں اس میں اختیاری نہیں پہلا اور یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہیں ہے تو غیر مسلموں کے لیے بھی لیکن وہ مانتے نہیں ہیں تو پہلا یہ من اراد الاخرہ ہر کام میں نیت اللہ کو خوش کرنے کی آخرت کی کرنی ہے آپ ڈاکٹر بن کے مریضوں کا علاج کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ پیسے کماؤں آپ کا حق بنتا ہے آپ کا بھی گھر بار ہے آپ کا بھی چھولا ہے کماؤں آپ لیکن نیت انسانیت کی خدمت کس کو خوش کرنے کے لیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مریضوں کے ساتھ نائنصافی نہیں کرو بس یہ فائدہ ہوگا آپ مریضوں کو وہ دوہ نہیں لکھے دوگے جو صرف آپ کے مامو کے میڈیکل اسٹور میں ملتی ہے اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ دوہ کہیں بھی نہیں ملتی ڈاکٹر ہمیں تو بہت تجربہ ہوئے لکھے دیتے ہیں وہ اس کے مامو کی دکان پہ ہی ہے باقی تلاش امریکہ فون کر کے پوچھ لیے کہہ رہے ہیں ہمارے میڈیکل اسٹوروں پہ بھی یہ دوہ نہیں لکھا ڈاکٹر اپنے ساتھ اپنے مامو کی کھانچے بھی چلا رہا ہوں تو یہ کس کے ساتھ خیانت ہے مریض کے ساتھ سمجھ میں نہیں آری بات تو یہ من عراد الاخرہ کے خلاف ہے آخرت آپ کی نیت آپ کمائیں حضرت عثمان کروڑوں روپے کے سرمایے کے مالک تھے تاجر تھے بہت بڑے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب پتی تھے حضرت ابو بکر عرب پتی تھے ہمارے ہاں جامت الرشید میں جو مالدار صحابہ ہے ان کے سرمایے پر ایک ریسرچ ہوئی ہے پتا چلا کروڑوں کروڑوں روپے کے عربوں روپے کے مالک تھے یہ حضرات اتنی چاندی تھی ان کے پاس اتنے درمتیں نبی نے ان کو مال رکھنے سے منع نہیں کیا اور یہ انہوں نے اپنے لئے بھی اپنی ساتھ میں بھی استعمال کیا نبی نے کیا فرمایا ایماندار تاجر قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا تو تجارت سے نہیں روکا تجارت میں ایمانداری کا حکم ہاں جہاں دنیا آخرت سے ٹکرا رہی ہوگی تجارت کر رہے ہو دکان کھولی بھی ہے ازان ہو گئی نماز کا ٹائم ہو گیا تو اب اللہ آپ کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا تو قرآن کہتا ہے جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں آثر الحیات الدنیا جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی اس کا مطلب اس کا آخرت کا ارادہ نہیں ہے جب ٹکرائے گی نا دنیا اور آخرت تو کس کو فوکس کرنا ہے آخرت کو سمجھتے ہو بات کو کی نہیں سمجھتے ہیں تو ڈاکٹروں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے اپنے حدیع نظرانے کے چکر میں جو ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس دماؤں کو میڈیکل ریپ والے وہ گفت دے رہے ہیں وہ رشوت ہے وہ گفت نہیں ہے تو دوسری شرط اللہ نے بیان کی وَسَعَالَهَا آخرت کی نیت بھی کرے اور اس کی پھر کوشش بھی کرے خالی نیت کر کے بیٹھا رہے ہیں میری نیت ہے ایک کروڑہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی نیت کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی کروڑا میری نیت ہے چار شادیوں کی خواتین سے معذرت کے ساتھ آپ کی کہہ رہا ہوں میں اپنا نہیں کہہ رہا بعض لوگ ارادہ کرتے ہیں نا چار بیوہ رکھوں گا میں ہمارے ایک دوست ہیں بڑے بے تقلیف ہیں ایک در مجھے کہہ لے کہ میں چار شادیاں کروں گا بیوہ عورتوں سے پتہ نہیں ہو کیوں نہیں رہی میں نے کہا بیٹھے رہا ہو یہاں پہ لیٹ جاؤ گا ملے گا چلے گا پھرے گا تلاش کرے گا پھر پیسوں تو ہوگا نا یہ جو میں نے کہا نا میری نیت ہے میرا نا سمجھیں آپ میں آپ کی مثال دے رہا ہوں جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا سخی کہتا ہے میری نیت ہے ایک کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانے کی بہت سے لوگ ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہم بیوہ عورتوں کا گھر بسائیں گے اطلاع کہ آپ نے عورتوں گھر بسائیں گے اور آرام سے لیٹے ہوئے میں حج کروں گا میری نیت ہے حج کرنے کی تو بھائی حج پہ تو پیسو فری میں حج ہوتا ہے ہے بھائی پیسے لگتے ہیں حج درخواستیں آتی ہیں یہ آپ سوالہ جمع کرتے رہے پھر مجھے دے دیئے گا آخر تو کوشش کیوں نہیں کر رہا ہے میری نیت ہے تبلیغ میں چار مہینے لگانے کی تو اب تھوڑا ہل جل بھائی کچھ کر چار مہینے لگانے کے لیے گھر میں چار مہینے کا راشن بھی ڈال کیا خیال ہے بچوں کی نگرانی کون کرے گا اس کا انتظام کر دوسری بات یہ کہ بیگم کے پاس کون رہے گا اکیلی ہے اس کا بھی انتظام کر اس کو اپنی امہ کے گر پہنچا دے خرچہ دے کے سسرال کے خرچے پر تبلیغ میں جانا ٹھیک نہیں ہے اپنے خرچے تبلیغ والے کہتے ہیں اپنا جان اپنا مال اپنا وقت یہ نہیں کہ سسرال کا پیسہ سسرال کی ٹینشن بعض لوگ جا رہے ہوتے ہیں بیگم کو اببہ کے ہاں پہنچایا خود چار بھی نکلی ہے نکل گئے اببہ کہتا ہے میں کمبات رخصت اس لیے کیا تھا کہ تو گلائے گا اس کو وہ ایک صاحب مجھے ملے چند دن پر ابھی میرا سوات میں بیانتا ہے وہ ایک صاحب نے کہا میں ایک سال تبلیغ میں لگا کے آیا وہ میرے بچے بگڑ گئے تبلیغ میں تو سال ضرور لگائے لیکن اگر بچے پندرہ سولہ سترہ سال کی عمر کی ہیں جو بگڑنے کی عمر ہے اس میں جب آپ بچے کو بلکل لاوارس چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ تھوڑی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے وقت تو آپ لگا رہے ہو وہ چرسیوں میں اٹھ بیٹھ گیا وہ ہیروینچیوں میں بیٹھ گیا وہ تو برباد ہو جائے گا اس کا پہلے انتظام کر کے جاؤ تو اللہ کہتے ہیں آخرت کے صرف نیت کافی نہیں ہے اس کی کوشش وَسَعَا لَحَا کوشش بھی کرنی ہے ترتیب بنانی ہے سوچنا ہے جماعت میں نکلنا ہے تو کرنا ہے عملی طور پر تبلیغ والے تو ترغیب دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نیت کر لو وہ اس لئے کہ چلو کچھ تو کرو نا جب نیت کرے گا تو انشاءاللہ ہلے گا بھی تھوڑا سا ہو لیکن پھر اس کے بعد کچھ کرنے کی کوشش بھی کرے عورت چاہتی ہے میں پردہ کروں خالی نیت سے تھوڑی ہوگا بھئی تھوڑی سی تو ہمت بھی کرے نا کوشش کرے کچھ نہیں تو اسکاف لینا ہی شروع کر دیں کچھ نہیں تو باہر کے مردوں سے پردہ کر لیں پھر آہستہ آہستہ دیور سے بھی ہو جائے گا چچزاد بھائی سے بھی ہو جائے گا عورت پہ پردہ فرض ہے نا دیور سے چچزاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے آج ہمارے گھروں میں یہ والا پردہ بلکل ختم دیور سے پردہ ہی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے الحمو موت دیور تو موت کی طرح ہے اب لوگ کہتے ہیں اب بھابیاں جب دیور سے پردہ کرتی ہیں دیور کو غصہ آتا ہے میری کیا غلط نظریں ہیں کیا شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جس کی نظریں غلط تو اس سے پردہ کرو جس کی غلط نظریں نہیں ہیں اس سے پردہ نہیں کیونکہ نظروں کا کوئی لیبورٹری ایسی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو چیک کرائیں تو ڈاکٹر کہے گا یہ دو نمبر نظریں ہیں ڈاکٹر آنکھیں چیک کر کے یہ تو بتا سکتا ہے کہ نظر کمزور ہے یا ناپاک ہے یہ اللہ کا کام ہے یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے اس لئے اللہ نے جوان عورت کو حکم دیا کہ ہر جوان مر سے پردہ کرے ہاں گھروں میں پردے کے حکام اس طرح نہیں ہوتے جیسے باہر ہوتے جوائنٹ فیملی میں اگر عورت پردہ کرے گی جو خواتین بیان سن رہی ہیں آج سے عظم کریں ہم انشاءاللہ ضرور پردہ کریں گے کیونکہ اللہ نے کہا کامیابی کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری آج خواتین کی زندگیوں سے پردہ نکل گیا یہ تو عورت کے لیے سب سے اہم نماز کے بعد سب سے اہم حکم پردہ ہے عورت کے لیے اور اس میں اللہ عورت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں مرد کا نقصان ہے اس میں یورپ میں جو بے پردگی ہے اس میں مردوں کی عیاشی ہے عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کوئی عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے سب گل فرنڈ بناتے ہیں تو جوائنٹ فیملی میں پردہ آسان ہے اس میں یہ کر لے کہ سر پہ موٹی چادر لے لے کہیں دیور گزرنے والا ہے تو فوراں چادر آگے کر لے دیور پشتوں میں دیور ہی کہتے ہیں لیور 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 اب جیسے سر پہ چادر رکھے دیور نے آنا ہے تو ذرا کھنکھار لے تھوڑا سا کھانس لے اور بھابی تھوڑا سا چادر کو چہرے سے آگے بس اتنا کافی ہے سامنے بیٹھ کے گفشپ نہ لگائے دیور کے یہ نہ کریں تو اتنا بھی نہیں کرتے بھئی یہ تو پھر اللہ کے حکم کی بغاوت ہے ہمارے نبی کہہ رہے ہیں الحمبو موت دیور سے زیادہ سخ پردہ ہے سخ کا مطلب پردہ لازمی کرنا ہے اس سے تو اللہ فرماتے ہیں نیت بھی آخرت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی تیسے نمبر پہ اللہ نے کیا فرمایا ہے آخرت والی کوشش اخپل طریقے سے کوشش نہیں چلے ہمارے پتھان بھائی بہت سے کام اخپل طریقے سے کر رہے ہو اخپل اسلام کیا مطلب آپ نے کوشش تو بہت کر لی مگر وہ کوشش جو آخرت والی ہے یعنی جس کو اللہ رسول نے بتایا کہ یہ آخرت والی کوشش وہ نہیں کر رہے آپ دیکھو آپ نے رمضان میں روزہ رکھا تیرہ چودہ گھنٹے کا روزہ ہو گیا بھو پیاس سے آپ تڑپ رہے ہو سورج غروب ہو گیا سب لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں جلدی جلدی بھجور کھاؤ دیر کرنا کیا ہے مکروح ہے ناپسندیتا ہے خلاف ہے سنت آپ نے کہا نہیں میں چودہ گھنٹے کا تو پشاور میں سب نے رکھا ہے روزہ میں اٹھارہ گھنٹے کا رکھوں گا پرنا پشاور اور کراچی میں فرق کیا ہو گیا تو کراچی والے بھی رکھ لیتے ہیں تیرہ چودہ گھنٹے کو ہم جب پشاور میں ہیں پھر پشاور میں تو پھر ہم کتنے گھنٹے کا رکھیں گے ہم زیادہ ہوں طاقس زیادہ ہے ہمارے اتھارے ہم کتنے گھنٹے کا رکھوں گا اٹھارہ گھنٹے کا اور جتنا میں بھوک اور پیاس میں نے اللہ کے لیے برداشت کی ہے میں تین گھنٹے اور برداشت کروں گا یہ میری طرف سے گریبی ہے کمپنی ہوتی ہے نا بھئی یہ تو آپ نے کپڑا خریدا ہے خواتین مارکیٹ سے کپڑا خریدا ہے بہن یہ ہماری طرف سے یہ آپ نے کپڑا خریدا یہ دپٹہ ہماری طرف سے فری ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو آپ اپنی طرف سے گریبی نہیں لگا سکتا بھئی آپ کوشش تو کر رہے ہو لیکن یہ کوشش آپ کی اپنی بنائی بھی کوشش ہے یہ اللہ اس کے رسول نے نہیں بتائی آپ فجر کی دو رکعتیں پڑھتے ہو اگر آپ اپنی طرف سے محنت کر کے تین پڑھ لو نماز قبول ہوگی اسی طرح یاد رکھو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اللہ اس کے رسول نے نہیں بتائی ربیع الاول میں صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا یا نبی نے یہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے اے بھئی میں ایک ٹیکنیکل دلیل دوں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت تھا نا پیر کا دن تھا کونسا دن تھا یہ تو صحیح حادث سے ثابت اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم ولادت کیا عید کا دن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ کہتے ہیں یوم ولادت کیا ہے عید کا دن عید ملاد النبی کہتے ہیں نا تو ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کا ولادت کا دن کیا عید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو مسلمانوں کے ہاں دو طرح کی عیدیں ہوتی ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں ایک عید الفطر عید الازحاب یہ سال میں عید الفطر بھی ایک دفعہ اور عید الازحاب بھی ایک دفعہ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں اور مسلحے کی طرف جاتے ہیں ایک دوترے کو مبارک بادیں دیتے ہیں جانور زبا کرتے ہیں ساری دنیا میں یہ منائی جاتی ہے کیا خیال ہے اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے جس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے یہ بھی چھوٹی عید ہے یہ بھی کیا ہے اس میں بھی کچھ عید کا لکھ اللہ نے ڈالا ہے اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے اور عید الفطر اور عید الازحاب میں بھی کیا ہوتا ہے خطبہ اس میں بھی دو رکتیں ہیں ان میں بھی دو رکتیں ہیں اس میں بھی نہاتے دھوتے ہیں سنت ہیں اور ان دونوں عیدوں میں بھی کیا خیال ہے بھائی نہ آتے ہیں ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام اور جمعے کے دن بھی روزہ مکرو خاص جمعے کو مقصود سمجھ کے روزہ رکھنا حدیث میں اس سے منع کی ہے کسی کا چھٹی کا دن ہے یا اس کو آسانی ہے تو ایک الگ بات ہے اس نیت سے روزہ رکھنا کہ آج جمعے کا دن بڑا دن ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں اس کی حدیث میں ممانعات ہے تو پتہ چلا عید کا لکھ آیا کہ نہیں آیا اس میں اب مجھے ایک بات بتاؤ یہودیوں کے لیے مقدس دن اور وہ عید جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے وہ کون سا دن تھا ہفتے کا یہودیوں کے بعد عیسائی دنیا میں آئے عیسائیوں کے لیے کون سا ہوا اتوار تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے پیر ہونا چاہیے تھا جمعہ کہاں سے بل لے بھائی ہم اور لیٹ آئے تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا پیر اور وہ نبی کا یومِ ولادت بھی تھا لیکن نبی کا یومِ ولادت تھا اس لیے اللہ نے پیر کو نہیں رکھا ریورس کر دیا جمعہ کو تاکہ لوگ یومِ ولادت کو عید سمجھنا نہ شروع کر دیں بہت مشکل ہے بھائی پشاور میں بات سمجھانا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے آریا الحمدللہ میں بسی چھڑنے کے لیے کرتا ہوں تو کراچی میں بھی سمجھ بھی نہیں آتی یہ جملہ میں کراچی میں بھی بولتا ہوں لاہور میں بھی بولتا ہوں وہ غیرت بلانا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بولے یار اتنی آسان بات ہمیں سمجھ میں نہیں کیسے بات کرو ایک دم بوجھ میں بولتا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے جوش میں آ کے بولتا ہوں پھر آتی ہے سمجھ مسائل غیرت کے ہوتے ہیں اب آپ بتاؤ کتنی زبردست لوجک کی بات ہے کہ ہونا پیر کا دن چاہیے تھا لیکن اور وہ یومِ ولادت بھی تھا لیکن اس کو کیا کر دیا ریورس اتنا کافی تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کا یومِ ولادت میں عید نہ بنانا اتنا کافی تھا لیکن نبی نے ایک اور کام کیا شاید نبی کو معلوم تھا اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے فرمائیں میرا یومِ ولادت ہے عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے کیا مطلب روزہ کا عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یومِ ولادت میں اس تصور کے بالکل کھرچ کے جر سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے اور آپ پھر یومِ ولادت کو یومِ عید کہہ رہے ہو تو یہ وہ کوشش ہے جو اخفل کوشش ہے یہ اللہ اس کے رسول کی بتائیوی کوشش نہیں ہے خوشی میں کھایا جاتا ہے روزہ نہیں رکھے جاتے ہمارے نبی روزہ رکھتے تبھی آپ دیکھو سعودی عرب میں سب عرب اکثر روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن سنت ہے ہمارے ہاں رواج نہیں ہے جمعیرات کا بھی رکھتے ہیں پیر کا بھی جمعیرات کا تو کسی بھی وجہ سے رکھ لیا ہے لیکن پیر کا اس لیے رکھا کہ یومِ ولادت ہے تو خوشی میں کھانا کھایا جاتا ہے روزہ روزہ تو کھانا پینے سے بچنے کا نام اس کی میں دو مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے آپ کی شادی ہو گئی فرض کرو پیرے ماشاءاللہ فرض کرو شادی ہو گئی دوست ملتے ہیں یار سنے تیری شادی ہو گئی خوشی میں کیا کھلائے گا یہی کہتے ہیں نا آپ نے کہا اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کل صبح نہ میں ناشتہ کروں گا نہ تم ناشتہ کروں گا ہم کھانے سے کیا کریں گے ایوائیڈ کریں کہا گا بھے تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے جو غم میں نہیں کھا رہا تو حدیث میں آتا ہے جس گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ غم زدہ ہوتے ہیں تو ان کو کھلاو جا کے کیونکہ وہ کھا نہیں سکتے بیچارے غم میں ہوتے ہیں پکاتے نہیں آپ کا بیٹا پاس ہو گیا امتحان میں اچھے نمبروں سے لوگ پوچھتے ہیں بھئی بڑا مزا آ رہا ہے کیا کھلائے گا آپ نے کہا ڈینر کا ناہ آئے آج تم بھی رات کو بھوکے سو گئے اور میں بھی بھوکے سو گئے تب ہی عید کے دن روزہ نہیں ہے بھئی روزہ اور عید ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں زد ہیں ہمارے نبی نے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتا اور ایک اور بات مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الازہار رات میں ہوتی ہے صبح ہوتی ہے بولو رہا کرس میں صبح ہوتی ہے رات میں ہوتی ہے اسلام میں عیدیں صبح ہوتی ہے وہ کے وقت میں رکھی گئی ہے کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ عیاشی کی طرف رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے پتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تمیز سے نہیں مناتا وہ صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں ہے بھئی صبح تو ناہد ہوگے نماز پڑھے جمعہ کو بھی دن کی روشنی میں رکھا گئے جمعہ اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں اور عید ملاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو جوش و خروش آتا ہے رات کے ہو پتیاں پھر ناچ گانے بھی ہونے لگیں آنچ پر کیک کاٹنا شروع ہو گئے بریک ڈانس شروع ہو گیا کوئی ناچ رہا ہے کوئی نبی کی محبت میں ناچ ناچ کی گر گیا نیچے ہے جی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اخفل کوشش ہے یہ اللہ رسول کی بتائیوی کوشش نہیں بلکہ اللہ رسول اس کے خلاف بتا رہے ہیں سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو چھوڑ دو یہ سب کچھ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا پہلے شرط نیت آخرت دوسری شرط کوشش بھی کرے تیتری شرط کوشش بھی اپنی نہیں بلکہ آخرت والی کوشش چوتھی شرط وَهُوَ مُؤْمِنُونَ توحید پرس بھی ہو ایمان بھی ہو کفر کے ساتھ یہ نیکیاں قبول نہیں ہیں کافر اگر اللہ کو رازی کرنے کے لیے کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلائے دنیا میں عجر مل جائے گا آخرت میں کوئی عجر نہیں ملے گا تب ہی غیر مسلم میت کے لیے دعا نہیں کر سکتے زندہ کے لیے کر سکتے ہیں غیر مسلم مر گیا تو اس کے لیے دعا کی بھی ریسٹ ان پیس بھی نہیں کہہ سکتے اس کی روح کو اللہ جو ہے نا امن میں رکھے بس اللہ نے پابندی لگا دی تو وَهُوَ مُؤْمِنُونَ ایمان کیا مطلب مزار پرستی یہ ایمان ہے یا شرک ہے شرک ہے یہ نِدَا لِغَيْرِ اللَّهِ صرف یا اللہ مدد چلے گا اللہ کے آن اور کوئی نعرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہم کہتے ہیں یاکا نعبد و یاکا نستعین صرف تجھ سے تیری عبادت کرتے اور مدد صرف یہ صرف کا لفظ بھی لگاوا ہے اس ترجمے میں کیونکہ مفعول بھی جو اوبجیکٹ ہے نا اس کو پہلے کر دیا ایک ہوتا ہے نعبدو کا اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کا کو اٹھا کے یاکا بنا کے پیچھے لے آیا تو عربی گرہمر جو جانتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف تجھ سے مدد یاکا نستعین تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے تو شرک کے ساتھ میرے بھائی کوئی عمل مقبول نہیں ہے تو یہ چار باتوں پر آپ عمل کریں گے اللہ فرماتے ہیں ان کے تھوڑے پر بہت زیادہ دنگا میں یہ تھوڑا کریں گے اجر وہاں بہت سے اور ان پر عمل نہیں ہوا تو دنیا تو آپ باہ باہ کر لے گی بڑا پروٹوکول مل جائے گا کوئی کیا بن جائے گا کوئی کیا بن جائے گا آخرت میں سیرو جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا راکھ کا دیکھنے میں بڑا لگتا ہے بھوگ مارو پورا پہاڑ اڑ جائے گا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمات ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمات